آج کل بارش تو کچھ زیادہ یوری ہے گائز پشلی ور تم لوگ یاد ہے یار اتنا زیادہ خدرناک والا توفان آیا تھا اوینجرز کا گھر بہ گیا یار توفان میں مطلب پوری طریقے سے توفان میں ہی نہیں بہا مطلب تھوڑا سا گھر ان کا اکھڑ گیا تھا تم لوگ تو پتہ ہی ہے اوینجرز کا گھر کچھ اس طریقے سے تھا جیسے کہ وہ سامنے والا گھر ہے بلکل لٹکا ہوا تھا بلکل اور جس کی وجہ سے گائز توفان آیا ہے اور ہلکا سے ان کا گھر جو ہے آگے سے اٹھ گیا اور ہلک ایسی گھوم رہا تھا اور میٹو اور شاور بھی ہو رہے تھے تو ہلکے سر پر گائز ایک بہت بڑا پتر گر گیا جس کی وجہ سے وہ ہلکا سے پاگل ہو گیا اور اس نے پورا گھری پلٹ دیا اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اوینجرز کا گھر پورا کا پورا بہ گیا اور جب ہم لوگ گائز اوینجرز سے ملنے گئے تھے میرے پاس ایک نوکھی سی پاور آگی تھی اور وہ پاور بلکل فلیش سے ملتی جلدی پاور تھی اس پاور کی وجہ سے میں دوڑ پا رہا تھا اس پاور میں یہ خاص یہ تھی گائز میں کلر بدل سکتا تھا اپنے پیچھے نکلنے والی ریز کا اس کے بعد آئرن مین سے ملا پھر میں نے ہلک کو ٹھیک کیا مطلب ہلک کو بے ہوش کر کے لیا اور فائنلی ہلک ٹھیک ہو گیا گائز اور پھر میں نے آئرن مین سے فون کر کے کہا کہ بھائی آئرن مین فلیش کو میرے گھر پہ بھیج دیو اب تم لوگ سوچ رہو گے گائز کہ میں نے فلیش کو آخر بھلایا کیوں کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا فلیش مجھ سے زیادہ فاسٹ ہے یا پھر مجھ سے زیادہ سلو ہے لیٹرلی میں میں یہی چیک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم لوگوں پتہئے گائز میر کو جو پاور ملی بلکل بلکل سیم ٹو سیم فلیش جیسی پاور ہے اب میر سے رہا نہیں جا رہا ہے اس سے ریس لگا ہے بینہ میں سوچ رہا ہوں میں زیادہ فاسٹ ہوں بٹ دوسرے پر یہ لگ رہا ہے کہ فلیش تو ایک ایوینجر ہے میں تھوڑنا ایوینجر ہوں تو کیا پتہ فلیش زیادہ فاسٹ ہو بٹ کیا ہی کر سکتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اسی لیے میں نے آرن مین سے کہا کہ آرن مین تو فلیش کو میرے گھر پہ بھیج دیو بٹ ابھی تک یہ فلیش کا بچہ آیا نہیں ہے گھر پہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد آنے والا ہے بٹ ویٹ کرتے گائز لیٹ سیکھ آتا ہے بھائی شنجن مین جن کیسے حال چال ارے حال چالتے بلکل بے حال ہے اس وقت کیوں بھائی کیا ہو گیا ارے بارش نے دماغ خراب کر رکھا ہے بھائی چاہ بھائی میرے کو تو در لگ رہا ہے پھر سے آج میٹیو اور شاور نہ ہو جائے ہاں بجلی بار بھوکم پر میٹیو اور شاور دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تھی دماغ خراب ہو گیا تھا گائز تاکہ یہ فلیش کا بچہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ارے فلیش کو کیوں تم نے بلوائے یاد پہلو اسے آنے دے پھر بتاؤں گا میں آجا بھائی جلدی فلیش کہاں رہ گیا یہ چلو یار پہنچنے والے ہیں فرینکلن کے گھر ارے پھر بھی کتنی دیر ہے بھی بس پہنچنے والے ہیں اس نے بیسے بلائے تو ایک فلیش کو تھا بھائی میں اس کے سارے دوست لے کر آ چکا ہوں اور ساتھ میں فلیش کو بھی لائے ہوں ابھی جلدی سے چلتے ہیں فرینکلن کے گھر ویسے ہماری گریبی کا عالم دیکھو بھائی ہمارے پاس ایک بڑی گاڑی تلکنی ہے یہ پرانے زمانے کی گاڑی لے کر گھوم رہے ہم لوگ بھائی نہیں کیا ہی کر سکتے ہیں چلو یہی ہے فرینکلن کے گھر آ جاؤ آ جاؤ تم لوگ تو شاید سے پہلی باری آئے ہوگے اور یہ فلیش تو آتا جاتا رہتا ہے آجاو چلو آجاو فٹا فٹ اندر آجاو شرماؤ مت اپنا ہی گھر سمجھے ایک طریقے سے ارے فرینکلن کیسے ہو بھائی آرنمن تو کیوں آگے میں تو فلیش کو کہا تھا ارے یار اپنے سنگ فلیش کو بھی لائوں میں فلیش تو لائے پیچھے یہ کون ہے یہ سب اس کے دوست ہے یار میں نے تو ایک ہی فلیش کو کہا تھا کیونکہ یار تم ایک ہی فلیش کو جانتے ہو اسے لئے تم نے ایک فلیش کو کہا تھا بٹ میں اس کے دوستوں کو بھی لے کر آ گیا ان سے ملو یہ ہے فیجر فلیش اور یہ ہے ایویل فلیش اچھا اوکے ہیلو بھائی ہیلو میرا نام ہے ایویل فلیش اور میرا نام ہے فیجر فلیش ویسے اہہ اور اچھا یہ نورمل والا فلیش ہے ویسے انہیں تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ارے یہ لوگ لاؤس سینٹوس میں نہیں رہتے یار تو پھر کہاں رہتے ہیں یہ دوسری جگہ رہتے ہیں اچھا تو ان کے پاس بھی خدرناک والی پاور سے ہیں بلکل یار لیکن یہ تو بتاؤ تم نے ان سب کو بلایا کیوں ہے ارے بھائی آئرنمن تجھے تو پتہ ہی یار مجھے ایک پاور ملی تھی جب میں تم لوگوں سے ملنے کے لئے تمہارے گھر کے پاس آیا تھا اور وہ پاور بلکل فلیش جیسی ہے ہاں یار تو تو بھائی جب سے وہ پاور ملی ہے بھائی میرے کو نیند نہیں آرہی میں یہ سوچوں کہ لیکن یار تم لوگ اگر ایک ساتھ چاروں کے چاروں دوڑے بھائی بھوکم پیا جائے گا لاؤس اینٹ آس میں ہاں یہ بھی صحیح بات ہے پھر کیسے دوڑیں گے بھائی میں تو کہتا ہوں باری باری سے دوڑو ایک جگہ فکس کر لو اور سٹارٹنگ لائن بنا دو اور فنش لائن بنا دو اور جو سب سے پہلے اس لائن کو کراس کرے گا وہ وینر بن جائے گا ہاں یہ اچھا ہے جو بھی سب سے جلدی کم ٹائم لگا کے اس لائن کو کراس کرے گا وہ وینر اچھا ایڈیا دی بھائی میں تو نے پہتو یار بہت سیمبل پلین ہے اچھا لیکن بھائی اتنی ساری گاڑیاں بھی تو چلتی ہے لاؤس اینٹ آس کے اندر گاڑیاں ساری ہڑ جائیں گی اس کی ٹینشن مطلب یار میں بس روڈ سیلیکٹ کرو تم میں گاڑیوں کا انتظام کر دوں گا اچھا گاڑیاں تو بند کرواتے گا پھلکل میری جان پہچان ہے تھوڑی پولیس والوں سے ان سے کہہ دوں گا دو چار دن کے لیے مطلب دو چار گھنٹے کے لیے وہاں پر گاڑیاں بند کرواتا ہو وہ آنا جانا بند کر دیں گے روڈ کو بلوک کر دیں گے اچھا ٹھیک ہے تو گائز یہ ہے آدھا ادھورا میپ پورے کے پورے لاؤس سینٹ آس کا اور میں نے تیع کر لیا ہے گائز ریس کی پوزیشن دیکھو بھائی یہ سب سے زیادہ بڑیا ٹریک لگا مجھے ریس کے لیے ریسنگ ٹریک تو ہم لوگ بتاؤں کیا کریں گے دیکھو یہاں سے جو ریس کی سٹارٹنگ لائن ہے وہ یہاں کہیں پر ہوگی اور ریس کو شروع کریں گے ہم لوگ یہاں سے کچھ یہاں سے تقریبا تو یہاں سے سٹارٹنگ لائن ہوگی یہاں سے کوئی بھی فلیش دورنا شروع کرے گا اگلا فلیش اس کے بعد اگلا فلیش اور اس کے بعد میں اور پھر دیکھیں گائز کس نے کم ٹائم لیا اس پورے کا پورے ٹریک کو کور کرنے کے لیے آئے دنگ گائز تم لوگ پورا کا پورا پلین سمجھ گئے ہوگے اب میں تم لوگ کو جارہ ٹریک دکھا دیتا ہوں آئے سب آئرن مین کی اچھی خاصی پہچان لگ رہے پولیس والوں سے ایسے گائز یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے سٹارٹنگ لائن یہاں سے جو ریش ہے وہ شروع ہوگی اور اس طریقے سے جائے گی ریس اور یہ ہے گائز فنش لائن جگہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ملٹری بیس جیسے ہی اس ٹرینل کو کراس کریں گے اپنے فلیش اور اس فنش لائن کو کراس کریں گے بس وہیں پر ریس ختم ہو جائے گی آئی ہوپ تم لوگ سارا کا سارا پلین سمجھ گئے ہوگے تو دیکھتے ہیں گائز آخر فسٹ ہوتا کون ہے میں فلیش یا پھر فلیش یا پھر فلیش ریڈی ہو جاؤ گائز ویڈیو کو لائک نہیں ہے اب بھی کہ بھی جا کر ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو یار اور ہاں ایک اور چیز گائز اگر تم لوگ نے ہمارے مائنگ گرپ چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو جا کر سبسکرائب کر سکتے گائز لنک ڈسکرپشن میں اور باقی ہاں ٹویٹر پر بھی فالو کر دینا اس کبھ لنک ڈسکرپشن میں بس ایک بار 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 بند ہو جائے اس کے بعد شروع کریں گے پورے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور بار آج آج بھائی بار بند ہو چکی ہے اور چلو شروع کرتے ہیں ریس کی سب سے پہلے کون جائے گا میں تو کہتاو یار سب سے پہلے تم جاؤ بے نہیں بھائی آرن مین میں کیوں جاؤ بھائی سب سے پہلے سب سے پہلے کام کرتے بھائی ایویل فیش جائے گا میں سب سے پہلے ہاں بھائی تُو نیا ہے دیکھتے تیرے اندر کتنی تگڑی پاور ہے ٹھیک سب سے پہلے میں جانے کل ریڈی ایویل فیش ٹریک پر پہنچ چکا اور یہ کہ اس کے پنک ریش نکل رہے اوکے نائس بھائی اور دیکھو میں تم لوگ کو بتاتا اور ٹائم کا کیسے پتا چلے گا تم لوگ ٹائم یہاں پر کونے میں دکھ جائے گا تو ابھی ریس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور تم لوگ دیکھنا کون زیادہ فاسٹ ہے اور کون زیادہ سلو ہے تو یہاں پر نکل چکا ہے فل سپیڈ میں اور اس کی سپیڈ دیکھ لگتا تو ہے گائز کافی زیادہ فاسٹ ہے یہ بھائی اتنا بھی فاسٹ لگ نہیں رہا یہ 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 تو نورمل فلیش جتنی تیز دوڑتے ہیں گائز اس سے بھی کم تیز دوڑ بھائی شاید سے یہ سب سے زیادہ ٹائم لینے والا میر کو لگ رہا ہے یہ فل سپیڈ میں دوڑ رہا ہے جتنی میکسیم سپیڈ ہو سکتی اتنی سپیڈ میں دوڑ نہیں کوشش کر رہا باقی ہاں دیکھ سکتے ہو گائز میں کچھ فاسٹ نہیں ہے ایویل فیش بھائی کافی زیادہ ٹائم لگنے مال ہے اس کے دوڑنے میں دیکھتے ہیں پھر بھی کتنا ٹائم لگتا ہے تم لوگ ادھر ٹاپ رائیٹ کورنر میں دیکھ سکتے گائز ٹائم آرڈی لکھا آرہا ہوگا آرہا ہوگا ابھی تک تو بھائی آنجرز کے ٹوٹے ہوئے گھر تک بھی نہیں پہنچ آرہا آرہ آرہ ایسا بھائی آرہ آرہ کہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایویل فلیش نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے اور رات کو اس کی سپیڈ دیکھو بھائی کتنی زیادہ تگڑی لگ رہی ہے تو بھائی ساپ تو گائیز یہ رہی فینش لائنہ سٹاپ تو تم لوگ دیکھ سکتے ہیں گائیز کتنا زیادہ ٹائم اسے لگا ہے اور لیٹرلی میں اتنا کچھ خاص فاش لگا نہیں ایویل فلیش کی یہ دیکھو نارمل سپیڈ اور یہ ہے سپر فاش سپیڈ بس اتنی تیز دوڑ پا رہی ہے کوئی بات نہیں ایویل فلیش شاید تیر پاس تھوڑی کم پاورز ہوں گی باکہ یہاں ٹھیک ہے تو یہ تھی گائیز ایویل فلیش کی پاورز تو یہ تھا گائیز ایویل فلیش چل بھائی آجا اب نیکسٹ فلیش کی باری ہے تو یہاں پر ہمارا کچھوے والا فلیش آ چکا ہے گائیز کافی زیادہ ٹائم لیس نے باکہ کوئی بات نہیں ہوتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہیار اتنے سارے فلیش اکھٹے کر کے ریش کرنے میں حالت خرا ہو جاتی ہے اور وہ بھی ان کی الگ الگ تگڑی تگڑی پاورز باری ہے ہماری اگلے کھلاڑی فیوچر فلیش کی اور وہ پہلی لے کر نکل چکا ہے گائیز اپنے آپ کو اے یار میں بھی کافی زیادہ فاسٹ ہوں اور ایویل فلیش سے تو جادہ ہی فاسٹ ہوں دیکھتے ہیں گائیز ایویل فلیش سے سچ میں ہی فاسٹ ہے کی نہیں یہ تو ہمارا اگلہ کھلاڑی جو کی ہے فیوچر فلیش پہنچ چکا ہے ٹریک پر اور بھائی اس کی ریز دیکھو یار کتنے زیادہ مستے اس کے بھی ریز او بھائی صحابہ لگی یار سب کا کلر اور چل بھائی ریڈی ہو جائے فیوچر فلیش اب تیرا بس ٹائم سٹارٹ ہی ہونے والا ہے ریز سٹارٹ ہونے والی ہے گائیز لیٹس کو تھری ٹو ون تو یہاں پر فیوچر فلیش او بھائی او یار یہ ایویل فلیش سے بلکل فاسٹ ہے گائیز یہ تو دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں میں ٹائم وائم تو چھوڑو یہ تو دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں میں ایویل فلیش سے گائیز بہت زیادہ فاسٹ ہے یہ او بھائی صحابہ بہت زیادہ جلدی گائیز دیکھو یار اوینجرز کے گھر کی طرف بھی پہنچنے والا یہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اوکے اوپر کی سائیڈ تم لوگ ٹائمر دیکھ سکتے ہو گائیز اور او بھائی لٹرلی میں کتنی زیادہ جلدی پہنچ گیا یہ اوکے کیا بات ہے بھائی او سوری فیوچر فلیش تو بھائیز ہی مچا دی اس نے تو تو گائیز یہاں پر ٹائم سٹاپ ہوتا ہے اور تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس نے کتنے سیکنڈ یا کتنے منٹ لیا ہے اور ایویل فلیش سے تم لوگ کلیر کمپیریزن کر سکتے ہو باقی بہت زیادہ فاسٹ بھائی فیوچر فلیش تو تو ہینکیو یار میں کہنا ہوں تھا ایویل فیش سے تو بڑی ای پرفارم کروں گا میں تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایویل فیش سب سے زیادہ سلو ہے دوڑنے کے معاملے میں اب باری ہے گائیز فلیش کی دیکھتے ہیں اس کا پرفارمنس کیا ہی رہتا ہے ایٹس کو آجا بھائی فیوچر فلیش واپس آجا تو اور اب باری ہے گائیز فلیش کی فلیش بھائی تو ریڈی ہو جا اورے یار میں ریڈی ہی بیٹھا ہوں ٹھیک ہے گائیز تو اب فلیش دوڑے گا اور اس کے بعد میں فائنلی لاسٹ میں میں دوڑوں گا دیکھتے ہیں گائیز میں ان سب سے فاسٹ ہوں کس لو ہوں تو یہاں پر ہمارا کھلاڑی آ چکا بھائی کتنا زیادہ ٹائم لگا رہا ہے تو ارے یار گھٹنوں میں درد ہو گیا یار اتنا دوڑائی دیا تم نے آج اچھا سوری بھائی سوری اوکے گائیز یہاں پر فائنلی پہنچ گیا بھیگ بھاگ گیا ہے تو بھیگا کیسے یار ارے اسی برسات میں بھیگ گیا تھا یار سڑکوں کا پانی سوک گیا ابھی تک تُو نہیں سوکھا نہیں یار نہیں سوکھا میں اوکے چلو گائیز یہ بھی آگیا فائنلی اور اب بھائی فلیش تیری باری ہے ریڈی ہے نا بھائی تو ارے ہاں یار بلکل ریڈی ہوں میں بیسے بھائی اگر تُو ہار گیا تیری عزت نہیں رہے یہ پورے مارگٹ میں کیونکہ تُو ہی فلیش اور تجھے ہی سب سے تیز دوارنا ہونا چاہیے ارے یار اس کی رینشن مت کرو جیتوں گا تمہیں ہی ٹھیک ہے گائیز دیکھتے ہیں کون جیتا ہے باگی فلیش بھائی جا تُو سٹارٹنگ لائن پر جا فٹ آفٹ اوکے سٹارٹنگ لائن پر پہنچ چکا اور اس کی ریز دیکھو گائیز یہ ہے ریل فلیش کی ریز مطلب وہ بھی ریل ہی ہے فلیش باٹ وہ سب فیوچر فلیش ہے اور یہ کیویل فلیش ہے باٹ یہ ہی ہے اصلی والا فلیش جو سب سے زیادہ تیز دوارنے کے لئے مشہور ہے فیمس ہے اب دیکھتے ہیں یہ کتنا زیادہ ٹائم لیتا ہے جت کا سوال ہے گائیز وہ دونوں ہار گئے تو چل جائے گا میں بھی ہار گیا تو چل جائے گا باٹ یہ ہار گیا تو نہیں چلے گا بھائی اوکے یہاں پر سٹارٹنگ لائن پر پہنچ چکا ہے ٹاپ رائٹ کورنر میں بس ٹائمر شروع ہونے والا ہے گائیز ریڈی ہو جا تم لوگ بھی تو گائیز فلیش ریڈی ہے ٹری ٹو ون تو یہاں پر اوہ بھائی اوہ بھائی کتنی سادہ تیز ہے یہ اوہ لٹرلی میں گائیز میر کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اوہ کہاں ہی جا رہا ہے گائیز یہ ٹریک پر بھی کہاں پر یہ گائیز میر کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے اوہ کہ شاید ساہی اس والی بریج پہ ہے کمپلیٹ ریس کمپلیٹ بھائی تو کب دوڑا کب گیا یہاں سے اوہ یار میر کو ایسی ہلکے میں لے رہا ہو کیا تم بھائی لٹرلی میں دس بھی سیکنڈ لگے کی نہیں لگے اسے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس کی دوبارہ سے ریس کریں گے گائیز ہم لوگ ہمیں تو پتھائی نہیں چلا یہ کہاں گیا کب سے آیا بھائی تو دوبارہ دوڑ ایرے یارب تم لوگ مجھے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو تو میری کیا گلتی ہے تھوڑا بھائی آرہام سے دوڑ آم آرہام سے دوڑوں ٹھیک ہے یار یہ لو آرہام سے ہی دوڑ رہا ہوں میں اوکے گائیز ابھی لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے مجھے ہاں دکھ رہا ہے آپ تو دکھ رہا ہے گائیز یہ دیکھو پہنچنے والا ہے بس یہ ایونجرز کے ٹوٹے پوٹے گھر کی طرف بھائی لیٹرلی میں کس حساب سے دوڑ رہا ہے مجھے ابھی بھی کچھ سمنھ رہا ہے مطلب لیٹرلی میں اتنی تیز کیسے دوڑ پا رہا ہے بھائی ایسا یہ فلیش ہی تو ہے یہ ہی تو سب سے تیز دوڑ رہا کراس کر دی فنش لائن بھائی ساوپ یہ چیز لیٹرلی میں کمال ہے بھائی بھائی فلیش جیز لیٹرلی میں کمال ہے بھائی دی جیز جیز ہی زیادہ خطرناک آدمی ہے ٹھیک ہے یار آ رہا ہوں پانی کے راستے سے آؤ زمین کے راستے سے بھائی جیسے آنا ہے تو ویسے آ بھائی لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی فاسٹا دائز یہ میں کیوں ہی ریس کرنے والا ہو یار میرے کو تو سمجھی نہیں آ رہا اس کو تھوڑی نہ آ رہا پاؤں گا میں کتنی بھی زیادہ تیز دوڑ لوں پھر بھی یار اب ریس کرنے کا تم نے ارادہ بنائی لیا تو دوڑی لو کیا ہی فرق پڑتا ہے ہارو چاہیں جیتو جیت تو ویسے ہی میں گیا ہی چلو یار آ گیا گیا لیٹس کو چلو فرنگلن تمہاری باری ہے ہاں میری باری ہے ٹھیک ہے جا رہا ہوں میرے کو تو ڈر لگ رہا ہے گائز ویسے مجھے پتا ہے میں ایویل فلیش کو ہرا دوں گا بٹ فیوچر فلیش اور یہ فلیش کو ہرا پانا مجھے میرے بس کی بات لگنی رہی ہے پھر بھی گائز اگین پھر سے میں ٹرائی ضرور کروں گا ارے فرنگلن ہے آل دا بیس یار آل دا بیس تم لوگ بھی وش کر سکتے ہو ارے یار تم گاڑی لے کر جاؤ گے ارے ہاں یار تم کیا گاڑی لے کر جاؤ گے دوڑ کر جاؤ نہیں بھائی میں تھوڑی اپنی پاور بچھا کے رکھنا چاہتا ہوں اور دوڑ کر نہیں جاؤں گا میں گاڑی سے ہی جاؤں گا گائز اسٹارٹنگ لائن تک پھر وہاں سے اپنی پاور کو کلیکٹ کر کے فل سپیڈ میں دوڑنے کا ٹرائی کروں گا چاکہ یہ رہی گائز اپنی مست والی گاڑی چلتے ہیں اپنی نہیں آئرن مین کی گاڑی ہے آئرن مین یہ گاڑی چلا رہا ہے ایک ٹائم تک آئیز آئرن مین کے پاس ایک سے ایک گاڑیا ہوا کرتی تھی پھر لگتا ہے گھر کے ساتھ ساتھ اس کی گاڑی سب بے گئی ہے تب ہی تو ایز دن آگئے کہ یہ والی گاڑی لے کے گھومنا پڑ رہا اسے کوئی بات نہیں چلتے ہیں اب اس والی گاڑی کو لے کر سیدھے سٹارٹنگ لائن کی طرف گائز اور پھر میں دھوڑوں گا یہ سب دھوڑ دھوڑ کے پہنچے سٹارٹنگ لائن تک میں دھوڑ کر نہیں پہنچنے والا میں تو گاڑی لے کر ہی جاؤں گا کوئی کچھ بھی کہے ایٹس کو فل سپیڈ پیسے گائز ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بلکن پریس کر کے آل نوڈکیشن آن کر دو چاکہ تم لوگوں کو نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے مل سکے چلو چلتے ہیں ہائیو پر اسٹارٹنگ لائن کی طرف اسٹارٹنگ لائن سامنے اس گاڑی کو لگا دیتا ہوں میں سائیڈ میں یہاں پر ٹھیک ہے گاڑی اور چلو گائز میں ریس کے لیے ریڈی ہوں ویسے تمہیں تو پتہ ہی ہے میں ایک طریقے سے رینبو فلیش ہوں کیونکہ میرے پیچھے رینبو جو ان سا کلر چاہوں میں وہ نکال سکتا ہوں ای ٹھیک گرین کے ساتھ دوڑنا چاہیے کیونکہ بلو ریڈ پنک تو ہم لوگ نے دیکھ ہی لیا گرین کے ساتھ کوئی نہیں دوڑا ہے میں گرین کلر لے کر دوڑنے والا ہوں ایکٹیویٹ دو پاور گائز لائک کرو یار ایکٹیویٹ ہو جائیں گی پاور سپری گائز گرین کلر کے کلر کمینیشن کے ساتھ ریڈی ہوں میں کیا ہوتا ہے چلو بھائی ٹائمر سٹارٹ کر دینا تم لوگ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے ریڈی ہو جاؤ گائز ٹائمر سٹارٹ ٹھریک ٹھو فن یہاں بر میں دوڑ چکا ہوں اور مجھے میری سپیڈ دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ فلیش کو بیٹ کر پاؤں گا میں پوری کوشش کروں گا کہ فیجر فلیش اور ایویل فلیش کو تو کم سے کم بیٹ کر ہی پاؤں پاکی دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ پاتا ہوں میں بہت سلو لگ رہا ہوں گائز میں گرین کلر کے سریشوں کے ساتھ دوڑ رہا ہوں میں اور یہ کھمبے کی بیچ میں آ رہے ہیں ویسے تم لوگ سوچے گائز کہ ہم لوگوں نے فلیش کو دو موقع کیوں دیئے دو موقع نہیں دیئے ہم لوگوں نے کیونکہ ہم لوگ پہلا دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ دوڑا کیسے لیکن پہلے میں پتا ہی نہیں چلا پاکی یہاں پر میں پہنچنے والا فینش لائن پر میری بھی سپیٹ ٹھیک ٹھاک تھی مطلب بیکار نہیں کہہ سکتے اتنی کچھ خاص بھی نہیں تھی بہت ہاں بیکار بھی نہیں کہہ سکتے ہیں پاکی دیکھ سکتے ہو گائز تم لوگ یہاں پر اپنا ٹائمر اور تم لوگوں کو آج میں پتا ہی چل جائے گا کون کس پوزیشن پر ہے چلو نکلتے ہیں گھر کی طرف پاور سے جاؤں میں گھر یا گاڑی سے پاورز کے یوز کر کے ہی چلتے ہیں نہیں گاڑی سے چلتے ہیں آر ایم نین کی گاڑی یہاں ہی تھوڑنا چھوڑ دیں گے ایسے میر کو اس بات کا دکھ کافی زیادہ ہے گائز کہ میں فلیش کو بیٹ نہیں کر پایا لیٹرلی میر میں نے سوچ جاتا سب کو ہرا دوں گے اس لیے تو میں نے ریس کے انیویٹیشن دیا مجھے کیا تب پتا تھا یہ فلیش ہوا سے بھی تیز ہے تب ہی تو پہلی ریس میں پتا ہی نہیں چلا یہ کہاں گھوسا کدھر گیا اور پہنچ گے فنیش لائن پہ پھر دوسری ریس کروائی تو وہ رک رک کے دوڑا تب ہمیں پتا چلا ورنہ تو اگر وہ نورملی دوڑ تب بھی ہمیں نہیں پتا چلتا دوسری ریس میں بھی آگی چلتے ہیں گائز آر این مین کی گاڑی کو لے کر گھر پہ اور لیٹس کو ارے بھائی تو نے پورے شہر کی گاڑیاں بند کروا دیئے کیا ارے ہاں یار میں نے کہا سب کچھ بند کروا دو سب ہی پورے لاؤس اینڈ آس میں ایک بھی گاڑی نہیں دکھ رہی ہے چل بھائی ریس تو ختم ہو گئی کہا دے اپنے پولیس والے دوستے ویسا کیسا ہی خطرناک پولیس والا دوست ہے یار لٹرلی میں ایک بات اس نے پورے لاؤس اینڈ آس کی گاڑیاں بند کروا دیئے ایسا دوست ہونا چاہیے دوک سکتا ہو گائز اکا دکھا گاڑیاں دکھنے لگ گئی ہے چلتے ہیں فٹا فٹ سے اپنے گھر کی طرف ارے ایک کا دکھا گیا اب تو بھر بھر کے گاڑ یہ دکھ رہی ہے اس نے جیسی بولا ہوا اپنے پولیس والے دوست سے بس گاڑے سلنے شروع لاؤس اینڈ آس کے اندر ویسا خالی روڈ تھا تو کیا ہی مزا آیا ریس کرنے میں ورنہ اگر بھرا بھرا روڈ ہوتا تو بھائی کوئی سا فلیش کسی گاڑی سے ٹکر آ رہا ہے کوئی کسی گاڑی سے ٹکر آ رہا ہے ریس ہی نہیں ہو پا دی ڈھن سے باقی چلو گائز نکلتے ہیں گھر پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یار میں نے کیوں ریس کے لیے سب کو بلایا بے فال تمہیں بیستی ہو گئی میری ارے بیستی کیا یار پھر بھی تم تھوڑی بہت پوزیشن تو لاہی سکے تھوڑی بہت سے کیا ہوتا یار میر کو تو کم سے کم سیکنڈ تو آنا ہی تھا تھرڈ میں کیا خوشی آرے ہاں یار یہ بھی بات صحیح ہے یار کم سے کم سیکنڈ ہی آ جاتا میں بہت تھرڈ آیا یار کوئی بات نہیں فلیش اور فیوچر فلیش زیادہ فاسٹ ہوں گے میر سے بہت مجھے لگ رہا تھا یار کی فیوچر فلیش کو بیٹ کر دوں گا میں بہت ہاں دو چار سیکنڈ کے انتر کو کون ہی مانتا ہے چلو فٹا فٹ سے چلتے ہیں فائنلی اپنے گھر پر بس میں پہنچنا ہی بھائی گائز تم لوگ راج کی ویڈیو بڑیا لگے تو فٹا ف سے جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چاہنے تو سبسکرائب کر دینا آج کی اس والی ویڈیو میں بہت زیادہ محنت لگی ہے اور تم لوگ نے ہمارے مائنگ راپٹ والے چانل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر سکتے ہو لنکھ اس کے ڈسکرپشن میں ملتے ہیں کبھی بعد میں ابھی کبھی موکہ ملا تو بہت کی ہار گیا میرے آرے کوئی بات لیار ہوتا ہے ہوتا ہے بہت کی چلو گائز ملتے ہیں نیکس والی ویڈیو میں تب تک کے لیے کٹ پا ویسے ہاں ایک اور چیز ذرا لیڈر بورٹس دیکھ لیتے ہیں کون کس پوزیشن پر آیا اور کون کتنے سیکنڈ سے جیتا ہے لیڈر بورٹس تم لوگ دیکھ سکتے ہو